ہائیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیک اپی ریکوڈز تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اپنے ڈائل پیٹ پہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کو کیسے ہائٹ کر کے رکھ سکتے ہو کسی بھی اپلیکیشن کو ہائٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی ایپ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے سٹیٹنگز کی مدد سے ہی کسی بھی اپلیکیشن کو ہائٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے ڈائل پیٹ پہ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فون کے سٹیٹنگز والے اپسن پہ چلے جانا ہے اس کے بعد یہ انٹرفیس آپ کو کھل کے نظر آئے گی سب سے سرچ والے اپسن پہ ٹچ کریں اور سرچ کریں ایپ لوک اوپر والے کلک کریں یہاں پہ انٹر پرائیویسی پاسورٹ مانگ رہا ہے جو میرا پہلے سے ڈالا ہوا ہے میں ڈالتا ہوں اس کے بعد یہ انٹرفیس آپ کو کھل کے نظر آئے گی ایپ لوک والے اپسن پہ کلک کریں جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی میرا ایکسس نمبر یہاں پہ پہلے سے ڈالا ہوا ہے اسے لیے یہ ڈائریکٹ لی کھل گیا اگر آپ اسے ٹچ کریں گے تو آپ کو ایکسس نمبر ڈالنے کا اپسن آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اپلیکیشن فیس بوک یہاں پہ ہائیڈ ہے میں اسے آپ کرتا ہوں اسے آنٹ کریں اس کے بعد ہائیڈ ہوم سکرین آئیکون والے پہ پریس کرنا ہے جس سے آپ کا اپلیکیشن ڈائل پیٹ پہ چلا جائے گا اسے بیک کریں آپ کو ایک سیٹنز کا لوگو نظر آ رہا ہوگا دہنی اور اس پر کلک کریں چینج ایکسس نمبر جو آپ کو اوپر کی اور نظر آ رہے ہوگی اس پر پریس کریں یہاں پہ میرا ایکسس نمبر پہلے سے ڈالا ہوا ہے اس لئے چینج کا اپسن دیا تھا مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہاں پہ ڈالنا ہے سب سے پہلے ہمیں حج ڈالنا بہت ہی جروری ہوتا ہے یہاں پہ دن پہ کلک کریں اوکے والے بٹن پہ پریس کریں اب یہاں ہمارا ایکسس نمبر سیب ہو چکا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ڈائل پیٹ پہ جا کے یہاں پہ اپنے جو بھی ایکسس نمبر ڈالا ہے وہ ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ جو بھی اپلکیشن ہائیڈ ہے وہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی چلیے میں آپ کو ایک پر پھر سے بتاتا ہوں سب سے پہلے اپنے فون کے سیٹنگز پہ جائیں جا کے اپ لوگ سرچ کریں اس کے بعد جو اپنا پرائیویسی پاسبارڈ ہے اسے ڈالیں پھر اپ لوگ والے آپسن پہ چلے جائیں اس کے بعد جو اپلکیشن آپ کو ہائیڈ کرنا ہے اسے پریس کریں انیبل پاسٹ کورڈ پیریپیکیشن پہ کلک کرنا ہے پھر ہائیڈ ہوم سکرین آئیکون پہ پریس کرنا ہے اس سے آپ کا کوئی اپلکیشن ڈائل پیٹ پہ چلا جائے گا ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی پرکار کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن